موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسوله لکریم عمد محترم ناظرین آپ حضرات کی خدمت میں اپنا موضوع سکن تمہید جو چل رہی تھی وہ سلسلہ چل رہا تھا اس سلسلے میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جو حدیث میں نے طویل پڑھی ہے اس حدیث کے راوی ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہوں ہیں ان کے کچھ حالات اور ان کے کچھ سوانے ہیں اور ان کی کچھ خصوصیات آپ حضرات کے سامنے میں پیش کر رہا تھا ان میں سے کچھ باتیں رہ گئی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ناظرین کے سامنے وہ بھی آ جائے اور ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ بھی اور ان واضح ہو کر کے ہم سب لوگوں کے سامنے آ جائے ان کی بڑی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے درس حدیث کا سلسلہ مسجد نبوی میں مدینہ طیبہ میں ایک عرص دراست تک رکھا بڑی خصوصیت تو یہ تھی کہ انہوں نے علم حدیث حاصل کرنے کے لئے بڑی قربانیاں دی جیسے آپ لوگوں نے سنا اور حاصل کر لینے کے بعد علم نافع وہی ہے جہو انسان اپنے علم سے فائدہ اٹھائے اور دوسروں کو فائدہ پہنچائے اسی لئے نبی علیہ السلام نے عالم اور متعلم دونوں کی فضیلت بیان کی ہے متعلم کا مطلب ہے سیکھنا اور معلم کا مطلب ہے سیکھی ہوئی چیز کو سکھلانا اسی لئے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے بضاعت خود وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں تین باتوں کا بڑا تاقیدی حکم دیا تھا ان میں ایک اے تھا کہ خبردار چاست کی نماز کبھی نہیں ترک کرنا نمبر دو ہر مہینے میں تین دن کا روزہ یعنی چاند کی تیرہ چودہ پندرہ جن کو ایام بیس کے روزے کہہ جاتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو بہت تاقید کے ساتھ کہا فرمایا تھا کہ خبردار یہ تین دن کے روزے کبھی تم نہیں چھوڑنا اس کی بڑی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے جو انسان تین دن کا روزہ رکھے گا اس کو پورے مہینے بھر کا روزہ رکھنے کا سوا ملے گا تو نبی علیہ السلام ان کی تربیت بھی کرتے تھے کہ دیکھو تم نے علم حاصل کیا طالب علم بنے معلم اور متعلم بنے لیکن اس کے ساتھ ساتھ عبادت کی بھی کوشش کرنا چاست کی نماز نہیں چھوڑنا اور ہر مہینے میں تین دن کا روزہ ترق نہیں کرنا روزہ ایک محبوب عمل ہے اگر کوئی انسان تین دن کا مہینے میں روزہ رکھ لے خصوصاً چانت کی تیرہ چودہ پندرہ تو نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق گویا کہ اس نے پورے مہینے کا روزہ رکھا اس کی وجہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے من جاہ بالحسنت فرہو اشر و امثالحہ جو انسان ایک نیکی کرتا ہے اللہ کم سے کم ایک نیکی کے بدلہ دس دیتے ہیں اب اگر کسی نے تین دن کا روزہ رکھا تو گویا کہ اس نے دس کے حساب سے پورے مہینے کا روزہ رکھ لیا دیسری چیز اس کا بہت تاقید کے ساتھ نبی علیہ السلام نے حکم دیا تھا کہ اے ابو حریرہ خبردار جب تک رات میں ویتر کی نماز نہیں پڑھ لینا تب تک تم سونا نہیں اب یہاں بڑی عجیب سے بات ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اور حدیثوں کے اندر آتا ہے سب سے آخری نماز ویتر ہو اور رات کے آخری حصے کی نماز سب سے دادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب پسندیدہ ہے اور ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ تاقید کرتے تھے کہ خبردار اس وقت تک نہیں سونا جب تک کہ ویتر کی نماز نہیں پڑھ لینا اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے آنکھوں سے دیکھا لوگوں سے سنا کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں بہت دیر تک لوگوں کو درس حدیث دیتے رہتے ہیں تو گویا کہ نبی علیہ السلام کے زمانے ہی سے ان کا معمول ہو گیا تھا کہ جو اللہ کے نبی سے حدیثیں سنی اور سیکھی ہیں فوراں اس کو غیروں تک پہنچا دیا جائے یہی سب سے بہترین عالم ہوتا ہے کہ جو اپنے علم سے فائدہ اٹھائے دوسروں کو فائدہ پہنچائے اب رات کو بہت دیر تک لوگ ان کے پاس بیٹھے رہتے حدیثوں کا درس دیتے حدیث سناتے حدیثیں نوٹ کراتے اب نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ حدیثوں کو پڑھاتے ہوئے اتنا تائم رات کا گدار دیتے ہیں کہ اب اگر بغیر وطر کے سو گئے تو شاید صبح اٹھنا ان کے لئے مشکل ہوگا اور وطر کی نماز چھوٹ جائے گی اسی لئے نبی علیہ السلام نے خاص طور سے ان کے تعلیم و تعلیم اور درس تدریس اور حدیث بیان کرنے اور املائے حدیث کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے ان کو خصوصی طور پر پابند کیا کہ تم تحجد یہ بات وطر پڑھنے کا انددار نہ کرنا بلکہ اول لیل ہی میں سونے سے پہلے پہلے وطر کی نماز پڑھ لینا اس کے بعد جا کر سونا اور نبی علیہ السلام کے انتقال کے بعد بھی الحمدللہ انہوں نے درس حدیث کا سلسلہ جو نبی علیہ السلام کی احادیث اور سنن انہوں نے سیکھے گئیروں تک مہچانے کا سلسلہ برابر نبی علیہ السلام کی بات بھی جاری رکھا اسی لئے بڑا مشہور واقعہ ہے امام طبرانی رحمت اللہ نکل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ مسجد سے نکلے نبی علیہ السلام نے اپنا درس بند کر دیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بادار مغرب کے بعد بڑی بھیر بھار ہوتی خوب بھیر بھار تھی بدینے کے بادار میں لوگ خرید و فروخت کر رہے ہیں تجارت عروج پر ہے بھیر بھار ہے انہوں نے ایک بازار میں جا کر اعلان کیا اے بادار کے تاجروں خرید و فروخت کرنے والوں تم یہاں اپنے کاروبار میں لگے ہو اور وہاں تو نبی کی میراس تقسیم ہو رہی ہے تم لوگ بھی یہاں رہ جاؤگے تو نبی کے میراس سے محروم ہو جاؤگے اس اعلان کو سنتے ہی سارے بازار کے لوگوں نے کیونکہ نبی کی میراس تھی ہر ایک نے سوچا کہ نبی کا لوٹا بکتا ہوگا نبی کا بستر بکتا ہوگا یا نبی کے کپڑے کوئی بیشتا ہوگا بڑے خیر و برکت کے چیرے سارے تاجر دکان کو چھوڑے کاروبار کو ترک کیے ابو حریرہ سے آکے پہنچتے ہیں ابو حریرہ بتاؤ نبی کی میراس کہاں تقسیم ہو رہی ہے مسجد کے اندر تقسیم ہو رہی و تالانو وہی مارکٹ میں انان جہاں زکیت وہی بلکل کھڑے رہے تو سارے لوگ مسجد میں پہنچے ابو حریرہ لوگوں کو بھیج کر مارکٹ میں بھی کھڑے رہ گئے ان کو معلوم تھا کہ ابھی لوگ لوٹ کر آئیں گے تو دنیا بھر کے ہنگامے کریں گے اسی لیے جواب دینے کیلئے سمجھانے کیلئے وہی کھڑے رہے سارے لوگ مسجد نبوی میں آئے تو کہیں کوئی میراث تقسیم نہیں ہو رہی ہے وہ آپس گئے ابو حریرہ رضی اللہ کو پکڑا کہ ابو حریرہ تم نے ہمارا ٹائم برباد کیا ہم کو میراث رسول تقسیم ہو رہی کر کے مسجد میں بھیج دیا اور وہاں جانے کے بعد ہم لوگ نے دیکھا کہیں کوئی میراث رسول تقسیم نہیں ہو رہی ہے ہم لوگ نے تو وہاں کچھ نہیں دیکھا کوئی دکان کوئی تقسیم کرنے والا باتنے والا نظر نہیں ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے خلاسیں چل رہی ہیں ایک طرف ایک حلقہ بنا ہوا ہے وہاں فرائض کے مسائل بیان کر رہے ہیں کہ انسان کا انتقال ہو جائے تو اس کا مال کا اسے تقسیم کیا جائے دوسرے جگہ پہنچا ایک دوسرا حلقہ لگا ہوا ہے ایک صاحب پڑھا رہے ہیں اور پچاس سو آدم اس سے پڑھ رہے ہیں وہ وضو اور نماز کے مسائل بیان کر رہا تھا تیسرے حلقے میں گئے وہاں تفسیر بیان کی جا رہی قرآن پاک ایک اور جگہ گئے وہاں اس طرح سے حقوق العباد ماں باپ کے حقوق تعلیم تربیت کی باتیں ہو رہی ہیں یہی چیزیں ہم لوگ نے دیکھا اور تو مسجد میں ہم نے کچھ نہیں دیکھا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے کہا وَيْحَكُم تمہیں آری بربادی ہو خذاق میراس رسول اللہ صلی اللہ علیہ مسجد نووی کے اندر جو قرآن و حدیث کی تعلیم ہو رہی ہے وہی تو حقیقت میں نبی علیہ صلی اللہ کی میراس ہے نبی علیہ صلی اللہ کی تو ہی میراس ہے نبی علیہ صلی اللہ صلی اللہ کی میراس مال دولت نہیں ہے نبی علیہ صلی اللہ صلی اللہ نے ساتھ رمایا علماء وراثت الانبیاء علماء ہی انبیاء کے وارش ہوتے ہیں کیوں انبیاء قرآن و حدیث علم چھوڑ کر جاتے ہیں جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں نبی کے لائے علم کو سیکھتے ہیں وہی تو نبی کی وراست ہے تو جو تقسیم کر رہے ہیں جو پڑھا رہے ہیں وہی نبی کی میراس تھی تم لوگوں کا کام یہ تھا کہ تجارت اور کاروبار ہی نہ کرتے رہو نبی کی میراس یعنی وہاں بیٹھ اس سے اندادہ لگتا ہے ناظرین کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی کو جو علم نبی علیہ سلام سے حاصل کیا تھا اس کو گیروں تک پہنچانے اور گیر بھی اس کو سیکھیں اس کی کتنی فکر رہا کرتی تھی بازار میں جا کر کے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں اسی طرح سے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں کے عظیم ترین خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ نبی علیہ سلام نے دعا ان کو دی ہے اے اللہ یہ میرا صحابی ابو حریرہ ہے اور یہ اس کی ماں ہے اللہ ان دونوں کی محبت قیامت تک آنے والے لوگوں کے دلوں میں پیوست کردو یہ بہت بڑی ان کی خصوصیت بہت بڑی فضیلت ہے کہ نبی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ تم سے محبت کرتا ہوں لوگ تم سے محبت کرتے ہیں بلکہ اللہ رسول صلی اللہ اللہ نے فرمایا اللہ سے دعا کی اے اللہ یہ ابو حریرہ ہے اور اس کی اور اس کا طریقہ اور اس کا سبب یہ بنا ایک اس کے پیشے ایک واقعہ ہے وہ یہ کہ جس واقعہ کو امام مسلم رحمت اللہ وغیرہ نے نکل کیا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ مسلمان تو ہو گئے تھے لیکن ابھی ان کی بوڑی ماں جو بیوہ تھی وہ کفر پر تھیں اور ابو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اپنی زندگی نبی رضی علیہ علوم کے سیکھنے سکھانے اور آپ کی صحبت کے لئے وقف فقر رکھا تھا پلٹ کر کے جاتے تو ان کی ماں بڑی بدعائیں دیتی اور بہت ان کو تنگ کرتی اسلام سے ان کو باز آنے کی دعوت دیتی آخر کار ابو نبی کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ میری ماں بہت گالیاں آپ کو دے رہی ہے بہت برا برا کہتی ہے اور میں تنگ آ چکا ہوں میں اس کے ساتھ کیا کروں یا رسول اللہ میں تو بے انتہا پریشان ہو گیا ہوں ماں تو پہلے ہم کو گالیاں دیتی تھی برا ہدایت دے دیں اور اللہ تعالی اس کی اصلاح کر دیں ابو حریرہ کو تسلی دیا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی ابھی نبی علیہ صلی کے پاس سے گھر واپس جا رہے ہیں اور اللہ تعالی ان کی ماں کو اسلام کی ہدایت دے چکا ہے گھر پہنچے دربادہ کھٹ کھٹایا تو ماں نہا رہی تھی کفر سے بعد آئی کلمہ پڑھنے کے لیے وہ گسل کر رہی تھی اپنا کپڑا اتار چکی ہیں ہمام میں نہا رہی گسل خانے انہوں نے دروادہ پیٹا تو انہوں نے زور سے آواز لگائی بیٹے ابو حریرہ تھوڑا صبر کرو کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا ہے کہ ہماری ماں کیوں صبر کرنے کی تلکین کر رہی ہمیشہ تو برابر دروادہ کھول دیتی آج کہتے ہیں صبر کرو کہتے ہیں ہم نے کان لگایا تو پانی کے گرنے کی آواز آئی اندادہ یہ لگا کہ جیسے نہانے کے وقت آدمی پانی بدن پر ڈالتا ہے تو زمین پر گرتا ہے ایشہ ہی میرے ماں کے نہانے کی پانی کی آواز آئی مجھے اتمران ہو گیا کہ ماں اس وقت گسل کانے میں نہا رہی ہیں اسی لیے صبر کرنے کا حکم دی ہے کہتے ہیں کہ میں کچھ دیرے تک کھڑا رہا میری ماں نہائی کپڑا بدلی اور اتمنان کے سا کے دروادہ کھولی تو کہتی بیٹے مجھے کلمہ پڑھاؤ میں مسلمان ہو گئی ہوں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری خوشی کی انتہا نہ تھی جبکہ میری ماں نے کہا کہ بیٹے میں گسل کر کے کلمہ پڑھنے کیلئے تیار ہوں مجھے نبی کے پاس لے کر چلو لیکن بوڑی زیادہ ہو گئی تھی بہرحال کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب نبی علیہ السلام کو اطلاع ملی اور میں نے ملاقات کیا ماں کا قصہ سنایا تو نبی علیہ السلام نے اس ہوا کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو رب کی طرف اٹھایا اور فرمایا اے اللہ یہ میرا امتی ابو حریرہ ہے اور اس کی بڑھی ماں ہے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں اور اللہ تعالی قیامت تک آنے والے لوگوں کے دلوں میں ماں بیٹے کی محبت کو پیوست کر دے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد اس حدیث کو جب حضرت ابو حریرہ روایت کرتے روایت کرنے کے بعد بہت خوش ہوتے اور لوگوں سے کہتے اے لوگو یاد رکھو اللہ کے نبی نے ہم دعا دی اس لئے ہم سو فیصد یقین ہیں کہ آج میں زندہ ہوں تو آج ہی مجھ سے سارے دنیا کے لوگ محبت کر رہے ہیں اور کل میں اگر مر بھی گیا تو کیونکہ نبی نے دعا دی ہے اس لئے قیامت تک لوگ ہم سے محبت کرتے رہیں گے ہم سے بھی محبت کریں گے اور ہماری ماں سے بھی دنیا کے لوگ محبت کریں گے اور نبی علیہ السرات سان کی دعا تھی دنیا میں اللہ کے رسول کی دعا قبول اللہ نے کیا اور اس وقت سے لے کر کہ ایک دو نہیں لاکھوں عربوں خربوں رنے والے اور ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لینے والے ذرا غور کرو ناظرین کہ ایک انسان جب بھی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتا ہے صرف ابو حریرہ نہیں کہتا بلکہ کہتا ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ پتہ نہیں دنیا میں کتنے لوگوں کی دعائیں ابو حریرہ کو مل رہی ہیں یہ بھی ایک محبت کی بہت بڑی دلیل ہے اسی طرح سے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے علم حاصل کیا لوگوں کو حدیثیں پڑھائی ساری زندگی علم دین کے لئے وقف کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا کے تحت اللہ نے ان کو دین تو پہلے ہی دیا تھا اور اس دنیا میں اللہ نے ان کو دنیا بھی دے دیا اور دنیا بھی کئی طریقے سے نمبر ایک امام احمد بن حمبر رحمت اللہ اپنی مشہور کتاب الزہد کے اندر نکل کرتے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ممبر پر چہتے چونکہ ان کو مدینہ کا گورنر بھی بنایا گیا تدو تین مرتبہ مسجد نوی کے ممبر پر چہتے تو کہت الحمد اللہ اللہ من علی بالاسلام الحمد اللہ اللہ من علی بالایمان الحمد اللہ 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 من علی بالطاعت اس قسمی کے ان الفاظ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے کیا مطلب ہے اے اللہ ہم ساری تعریفیں اپنے رب کی کرتے ہیں جس نے ہم پر احسان کر کے اسلام سے نواد ہم ساری تعریفیں اپنے رب کی کرتے ہیں جس نے ہمیں ایمان سے نواد ہم ساری تعریفیں اپنی رب کی کرتے ہیں جس نے ہمیں اطعات و فرما برداری کی توفیق دی اور ساری تعریفیں ہم کرتے ہیں کہ بوران فلا نامی جو بوران نامی عورت اللہ نے اس سے میری شادی کرا دی اللہ اکبر یہ تین چار باتوں کا تذکرہ من پر پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں ہم سب اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں پھر لوگوں نے پوچھا دنیا میں سارے لوگوں کی شادی اللہ نے کرا دیا ہے لیکن تم اپنی بیوی پر ساری تعریفیں اللہ کی ہے کہ اس عورت سے ہماری شادی کرا دی کیوں اس پر اللہ تعالی کے اتنا شکر سب ہی کو اللہ نے شادی کرا دی ہیں تو کہتے ہیں نہیں ہماری شادی میں دوسروں کی شادی میں فرق ہے کہتے ہیں جب تک میں اسلام نہیں لایا تھا میں کفر کی حالت میں تھا وہ فلا عورت جو ہماری بیوی ہے آج ہمارا پیر دباتی ہے ہمارے سروں میں تیل کی مالش کرتی ہے ہماری خدمت کرتی ہے یہ عورت ہماری ستھانی تھی اور یہ بہت مالدار عورت تھی میں اس کا غلام تھا میں اس کا نوکر تھا اور اتنا یہ نخر والی عورت تھی کہ یہ کبھی کہیں جانا چاہتی نشتے ناتے میں ملنے کے لیے تو گھوڑا ہم سے مگا تھی گھوڑا لاکر کے کھڑا کر دیتا تو کہتی ہم کو اس پر بیٹھاؤ ہمارے سہارے سے بیٹھتی تھی اور پھر گھوڑا بھگا کر سوار ہو کر جائے اور ہم کو تاقید کرتی تھی ابو حریرہ میں گھوڑے پچھل رہی ہوں اور تم پیدل اتنا تیذ دوروں کے ہمارے پہنچنے کے پہلے پہلے وہاں تو ہم کو اتارنے کے لیے موجود رہو کہتے ہیں یہی ہماری ڈیوٹی تھی لیکن اللہ رب العالمین ہمیں مسلمان بنایا اور بعد میں ہماری سٹھانی کو بھی آج وہی عورت ہمارا پیر دباتی ہے ہماری خدمت کرتی ہے اس لیے میں شکر گدار ہوں کہ اللہ نے اسلام اور ہمارے علمی کی برکت سے اتنا انقلاب پیدا کیا کہ میں غلام تھا میں آقا بن گیا اور میری بیوی جو تھی اربابنی تھی ہماری بادی بن گئی وہ ہماری بادشاہ تھی آج ہم اس کے بادشاہ سر کے تاج اور وہ ہماری بیوی بن کر ہماری خادمہ اور ہمارے گھر کی خدمت بداری میں لگی رہتی ہے یہ بہت ساری خصوصیات ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے رکھی ہے اور انہی خصوصیات میں سے یہ خصوصیت یہ بھی ہے اور نبی کی سنت سیکھتا ہے اور اپنی زندگی وقف کر دیتا ہے اللہ تعالی اس کو دنیا کی مال و دولت سے بھی نماز دے مدینہ طیبہ کے اندر اور انہی اللہ تعالی نے حکومت کی طرف سے دو بڑی پوسٹ دیا تھا ایک پوسٹ یہ تھی کہ مدینہ کے مفتی آزم انہ اتنا اونشہ مقام و مرتبہ ہے کہ ایک گلام پردیسی وہ بھی یمن کا رہنے والا لیکن اس کے علم نے اس کو اتنا اونشہ بنا دیا کہ ہزار انصار اور مہاجرین پر یہ حاکم اور مفتی بن کر کے بہتے ہوئے ہیں اور انہی کا فتوہ چلتا اور یہی سارے لوگوں کو فیصلہ دیتے پھر اس کے بعد دوسری چیز ہم نے کہا مدینہ کا گورنر اور حاکم بھی ایک عرصے تک ان کو بنایا گیا اور ان کے لئے بہت ساری سہولتیں امت میں خلیفہ وقت نے دیا اللہ رب العالمین نے دنیا بھی ان کو دیا اور آخرت بھی نوازی اور کوفت حافظہ کا معاملہ یہ تھا کہ مروان جیسا بادشاہ مدینہ طیبہ میں جب اس کی گورنری تھی تو باقعدہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو بلاتا تھا اور گورنر حاوس میں ان کے درس حدیث کا سلسلہ شروع ہوتا تھا اور اگر کہیں کوئی مسئلہ ایسا فس جائے کہ جو وہاں کے بیٹھنے والے لوگوں میں وہ مسئلہ حل نہ ہو سکے امہ حات المومنین کی طرف جانے کا ضرورت پڑے تو مروان بن حاکم جب بھی گورنر حاوس میں کوئی مسئلہ آتا اور مسئلہ حل نہ ہوتا تو مروان بن حاکم اپنا شاہی گھوڑا تیار کراتا اور ابو حریرہ رضی اللہ ہو تالہ نحو کو شاہی گھوڑے پر بیٹھا کر گورنر حاوس سے مدین طیبہ امہ مہات المومنین کے فاس بھیجتا تھا ابو حریرہ آتے اور عدواج متحرات امہ مہات المومنین سے مسئلہ حل کر دوبارہ واپس جاتے اس جانے کے بعد مسئلے کا حل ہوتا تو بڑی علیہ السلام کے عہد مبارک میں صدقت الفطر مسجد نبوی میں جمع کر دیا گیا تھا تاکہ سارے لوگ کٹھا ہوں عید کے کچھ پہلے وہ تقسیم کر دیا جائے سارا مال اتنے صدق اور زکاة کے مال تھے سم مسجد نبوی کے لے کٹھا کر دیا گیا لیکن اس کی کو نگرانی کر رہا تھا لیکن ہمیں یہ حساس ہوا کہ کوئی چور چوری کر رہا ہے میری نیت کھلی تو میں نے رکھا ایک چور چوری کر رہا ہے اور سارا سامان اٹھا کر تھیلے میں بات رہا ہے میں نے اس کو پکڑا کہا ظالم تو ہم بھی سوچتے ہیں تھوڑا سے لے چلے جائیں اتنا رویہ اتنی اپنی گروت بیان کیا کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرا دل بھر آیا رحم پیدا ہوا میں نے کہا چھوڑ دیا جاؤ اس طرح سے ایک رات گدر گئی نماز فجر نبی صلی اللہ نے نے پڑھائی اور اللہ رسول نے مجان کیا تو آج چور پھر آئے گا دوسرے دن پھر اللہ کے نبی مجھ سے پوچھا کیا کیا تمہارا چور اللہ رسول بہت رویہ چھوڑ دی آر نے فرما یاد رکھنا وہ پھر آئے گا تیسرے دن پھر آیا تو میں نے چور کو پکڑا میں نے کہ آج اللہ سونے کے پہلے آیت القرسی پڑھ لوگے تو تمہارے گھر میں چور نہیں آئے گا بہر آلم میں نے علم کے حریص تھے اب جب ایک نیا علم ملا سوچا کہ بڑا اچھا قرآن پاک کی آیت بتا رہا آیت القرسی پڑھ دی اب پہرے داری بھی ختم ہو جائے گی بہرات چور کو چھوڑ دیا تیسرے دن نماز فجر پڑھانے کے بعد اللہ قصول نے فرمایا ہاں ما پالا سیر تیرا چور کیا کیا اللہ قصول اس نے کہا کہ پکڑ تو لیا تھا اور چھوڑنا نہیں چاہتا تھا آخر میں اس نے کہا کہ اگر میں دعا بتا دوں اگر وہ دعا پڑھ لوگے تو کبھی تمہارے قریب چور نہیں آسکتا وہ کیا ہے آیت القرسی اللہ قصول حس پڑے فرمایا سدا کا وہ قذوب دنیا کا نمبر ہی جھونٹا ہے لیکن بعد اس نے تم کو سچی بتائی اللہ قصول نے فرما او شیطان تھا جو تین دن چوری کرنے کیلئے آیا ہوا تھا اللہ تعالی ابو حریر رضی اللہ عنہ کی الفت محبت ہمارے دلوں میں پیدا کرے ان کے جیسے زوک اور شوق پیدا کرے اقول قول حادا وَأَسَّقْفِرُ اللَّهَ مِنْ قُلِّ دَنْبِ وَأَتُوبُ إِلَي مِنْ قُلِّ دَنْبِ مِنْ قُلِّ دَنْبِ مِنْ قُلِّ دَنْبِ مِنْ قُلِّ دَنْبِ